بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی ایوب رسٹ سیسر عباد چارے والی مکعی کو فائل آرمی ورم سے کیسے بچایا جائے دیکھیں آج کل سائلج ہو یا چارے والی ہو یا موسمی مکعی تینوں کے اوپر جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فائل آرمی ورم جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ایم ایک ٹنو کو جتنی مقدار استعمال کرتے ہیں بڑا مسئلہ بنا دیا ہے اس نے تو اس کا سائلج کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کیڑا ہے نا فائل آرمی ورم کی پروانہ ہے یہ تو کئی اگتے جاتی ہے اس کے اوپر انڈے دے دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگاؤں مکمل ہوتے ہی ہم نے آٹھ دس دن کے اوپر ایک سپریے کر دیں کوئی ایسی ایفیکٹیو سپریے ہو جو سپریے کر دی جائے میرے کافی فارمر کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوا ہے میں نے خود بھی کر کے دیکھی ہے کہ تارہ گروپ کے ایک زہر ہے سپر لاکھ جس کے اندر ایم ایکٹن پلس ٹیبو فینوزائیڈ ہے آپ کو پتہ ہے ٹیبو فینوزائیڈ جو ہے یہ رنر جی اریسٹا کی جس کے اندر میتھاکسی فینوزائیڈ تھی رنر تو بند ہو گئی ہے میتھاکسی فینوزائیڈ اب ٹیبو فینوزائیڈ پلس ایم ایکٹن تارہ گروپ نے یہ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ میں حیران ہوں کہ سات دن بعد ایک سپریہ کر دیں مزید یہ سات دن تک پوری طرح کنٹرول رکھتی ہے یعنی کہ سات دن کے وقت سے دو مرتبہ سپریہ ہو جائے تو سائلج والی یا چارے والی مکہی جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتی اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو کا یہی میسج ہے کہ اوگاؤ مکمل ہونے پر یعنی آٹھ دن بعد ایک سپریہ کر دیں اور مزید سات دن گزنے کے بعد اس کا دو سو میل لٹر فی اکڑکہ صاحب سے دوسرا سپریہ کر دیں آپ کی فصل جو ہے سائلج ہو چارہ ہو یہ پھر یہ ایک ایسا گروپ ہے کہ یہ فصل کے لیے جانوروں کے لیے انتہائی محفوظ ہے ٹیبو فینوزائیڈ اور رامامیکٹن دونوں ہی محفوظ ہیں لیکن اس کیڑے کے لیے فعل آرمی ورم کے لیے پوری طرح یہ کنٹرول اس کو کرتی ہے